موسیقی ہفتہ اتوار آگیا سو وہ چھٹیاں ہوگی سو چھٹیاں تو اس طرح تاریخی ہوئی ہیں لمبی چھٹی ہوئی ہیں اس کے علاوہ میٹ آفس بیٹھا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو چاند کی پیدائش ہے وہ آٹھ اپریل کو رات گیرہ بچ کر اکیس منٹ پہ ہوگی اور نو اپریل کو چاند کی جو عمر ہے انیس سے بیس کھنٹے ہو جائے گی یعنی سورج گرن کا بھی یہاں پہ وجہ تھی جس کی وجہ سے سعودیہ میں آٹھ اپریل کو چاند نظر نہیں آسکا اور وہاں پہ نو اپریل کو نظر آئے گا اور دس اپریل کو وہاں پی دوگی بودھ کے روز وہاں پہ تیس روزیں ہوں گے جبکہ پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں پہ نو اپریل کو جو چاند کی عمر ہے انیس سے بیس کھنٹے ہو جائے گی اور چاند نظر آنے کا دورانی ہے جو ہے وہ تقریباً پچاس منٹ ہے اور مطلبہ صاف ہوگا پورے پاکستان میں موسم صاف ہوگا اس کا یہ مطلب ہے کہ چاند نظر آ جائے گا اور دس اپریل بروز بودھ کو پاکستان میں عید الفطر منائی جائے گی یعنی پاکستان میں اس دفعہ انتیس روزیں ہوں گے جبکہ سعودیہ اور یو ای کے اندر تیس روزیں ہوں گے سو ایک ہی دن عید تو ہے پاکستانیوں نے انتیس روزیں رکھیں انہوں انتیس اب تمام لوگوں کی عید مبارے کو ویڈیو کو لائک کر دیجئے